کوئی اس طرح کی بات گزری ہے؟ کسی نون کشمیری کو وہاں پر پراپرٹی خریدنے کی اجازت ہے یہ دونوں چیزیں اتنی کرٹیکل اور کروشل ہیں کہ یعنی بہت سارے جو ریٹائرڈ ان کے ملٹری کے لوگ ہیں باقی جو لوگ ہیں جو کہ کشمیر میں زمین خریدنا چاہتے ہیں ان سب کو اجازت ایک طرح سے دی جا رہی ہے یا مل چکی ہے اچھا اب وہ اس کے اوپر بھی ایک ان کا ایک کورنگ آرگومنٹ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایسا کبھی کوئی رول تھا ہی نہیں لیکن بات یہ ہے حقیقی طور پر کہ سو سال کے بعد کوئی ایسا عمل ہونے جا رہا ہے ان دونوں کا کمبینیشن یہ ہوگا کہ ڈیموگرائفک تبدیلی اسٹیبلش ہو رہی ہے وہاں پر آہستہ آہستہ اور یہ یقین دلائے جا رہا ہے کہ جمعو اور لداخ دونوں علاقوں میں لداخ تو خیر چونکہ پاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر تقریباً بودھزم بودھسٹ مسلم اور نون مسلم ہندو جو ہیں وہ تقریباً برابر کے وان اوور تھرڈ وان تھرڈ وان تھرڈ ہے لیکن جمعو کے علاقے میں جہاں پر ات تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ وہاں پر ڈیموگرائفکس کو چینج کر کے کچھ سیٹوں کا عدل بدل ہوگا کچھ سیٹیں وہاں سے ادھر آ جائیں گی اور اس طرح سے یہ ہے کہ ایک ہندو مجارٹی کرنے کی خاص طرف جمعو میں اور یہ ہے جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مشن فورٹی فور پلس جو ہم تو کسی طریقے سے اچھیو کیا جائے